have you ever felt upset because you have worked hard on a video اور آپ کی ویڈیو کبھی کسی نے نوٹس ہی نہیں کی well آج کی ویڈیو آپ کیلئے گیم چینل ہی ہو سکتی ہے کیونکہ آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتا ہوں کہ آپ پکزل لیپ سے کس طرح کے گوڈ تھامنیلز بنا سکتے ہو اور یہ اس چینل کی اب تک کی سب سے جو ڈیمانڈنگ ویڈیو تھی ہو گئی تھی کہ ہمیں پکزل لیپ کیو پر تھامنیل بنانا سکھائیں and as promised میں آج آپ کیلئے ویڈیو لائے ہوں تو اس ویڈیو کے ساتھ stick رہیں کیونکہ مجھے پتا ہے آپ بھی تنگ آ گئے ہوں گے کیونکہ آپ کی ویڈیوز کبھی کسی نے نوٹس ہی نہیں کی youtube is crowded and this is 2024 and 2024 میں competition حد سے زیادہ ہے اور اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ ایک بندہ جو mindlessly scroll کر رہا ہے suddenly آپ کا تھامنیلز کے سامنے آئے اور وہ click کرے this is very difficult آج کی ٹائم میں but don't worry pixel lab is here pixel lab ہماری help کرنے والے آج کی اس ویڈیو میں تو چلیئے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے اپنے تھامنیلز کے جو size ہوتا ہے وہ ہمیں select کر لینا ہے ٹھیک ہے and ہم جائیں گے یہاں پہ 3 dots کی اوپر and یہاں سے آپ نے select کرنا image size ٹھیک ہے and یہاں سے اپنے width لے لینا ہے 19, 20 and height آپ نے لے لینا ہے 10, 80 اب اس کے بعد ہم نے اپنے تھامنیلز کے material import کرنا ہے میں جاتا ہوں plus wagon پہ and یہاں سے آپ نے clean لینا ہے from gallery ایک بار آپ نے اپنے material import کر لیا ہے اس کے بعد ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ ابھی ہم اپنے تھامنیلز کے design کو بناتے ہیں ابھی ہم کیا کرتے ہیں کہ ابھی ہم ان layers کو off کر دے ہیں جس پہ ہم نے ابھی کام نہیں کرنا ٹھیک ہے تو میں اس پہ جاؤں گا layers کی button پہ and میں یہاں سے دیکھیں eye بنوائے میں ان سب پہ click کر دوں گا جو مجھے نہیں چاہیے ٹھیک ہے and یہ میں فیلالے کے لیے off کر دیتا ہوں and سب سے پہلے ابھی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے background پہ work کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں مارا background ہے اس کو میں تھوڑا بڑا کر لیتا ہوں یہاں پہ mirror لیتا ہوں تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں کہ ابھی ہم جاتے ہیں یہاں سے ہم نے plus icon پہ click کرنا ہے and یہاں سے آپ نے لے لینے shapes and آپ نے اس shape کو بڑا کر لینا ٹھیک ہے like this آپ نے اس کو full بڑا کر دینا ہے and اس کے بعد آپ نے یہاں سے click کرنا ہے color پہ آپ نے آ جانا ہے and یہاں سے آپ نے لے لینے پرپل میں پرپل لے رہا ہوں آپ لینے چاہتے ہیں آپ بھی لے سکتے ہو ٹھیک ہے and tick پہ آپ نے click کر کے اس کے بعد آپ نے آنا یہاں پہ and یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے اس کی capacity کو تھوڑا سا آپ نے کم کر لینا ہے ٹھیک ہے like 92 okay done ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ ابھی ہم نے اس کو سب سے نیچے لے جانا ہے ٹھیک ہے here and یہاں سے آپ نے اس والی layer کو اور آپ نے اس کو lock کر دینا ہے اب ہم لیں گے اپنی یہ والی جو ہمارا main character ہے and ہماری glow والی layer اس کو میں فیلال بڑھا کر لیتا ہوں ہمارا جو main layer ہمارا جو main subject ہے اس کو میں اتنا بڑھا کر لیتا ہوں ٹھیک ہے and یہاں پر set کرنے کے بعد میں کیا کرتا ہوں کہ میں اس کو بھی جا کے lock کر دیتا ہوں تاکہ یہ move نہ ہو پائے تو ابھی ہم کیا کر دیں کہ ابھی ہم اپنی جو یہ red والی light ہے ابھی ہم اس کا color change کرتے ہیں تو آپ نے جانا یہاں پہ and یہاں سے آپ نے select کرنے color enable and gradient آپ نے select کرنے آپ نے select کرنے color and آپ نے click کرنے white ٹھیک ہے and ابھی میں کیا کرتا ہوں کہ layers میں جا کے یہاں سے آپ نے اس کو hold کر کے drag کرنے نیچے کی طرف ٹھیک ہے تو یہ ہماری اس object کے پیچھا جائے گا میں اس کا size تھوڑا سا بڑھا کر لوں گا یہاں سے and میں اس کو یہاں پہ اتنا adjust کر لوں گا ٹھیک ہے layers میں جا کے اس کو واپس turn off کر دیں گے اس پر layer کو ابھی ہم on کریں گے اپنی pixel لائپ علی کو اس کو اپنے تھوڑا سا wait sorry میں اس کو off کر لیتا ہوں یہاں سے یہ ہماری off ہو گئی ہے sorry lock ہو گئی ہے and now میں اس کو تھوڑا سا tilt کروں گا ایسے یہاں سے اس corner سے پکڑ گئی میں اس کو یہاں پہ اتنا لے آوں گا and اس کے بعد میں کیا کروں گا کہ میں اس کو shadow دوں گا enable blur کم کر کے offset کی طرف لے جانا ہے and تھوڑا سا اپنے y axis کی طرف بھی آپ نے تھوڑا سا لے جانا ہے ٹھیک ہے like this sorry اتنا both ہو گیا wait ہاں اتنا 5 and ok now میں اس کو بھی lock کر دوں گا یہاں تک ہمارا thumbnail بن چکا ہے ابھی ہم نے اس میں add کرنا ہے text آپ نے text کیسے add کرنا ہے آپ نے click کرنا ہے یہ اس والی جگہ پہ یہ جو a بنو ہے font text پہ آپ نے click کرنا ہے آپ کے پاس text آجے گا اس پہ اپنے click کرنا ہے edit یعنی یہاں سے میں type کرتا ہوں اس کا میں size تھوڑا بڑھا کروں گا یعنی یہاں سے جا کے میں لوں گا font کچھ سے گیا یہ font my font اس پہ میں click کرنا ہے اور یہاں سے میں لے لوں گا بے باس regular یہ آپ کے پاس نہیں ہوگا میں اس کا description میں link provide کر دوں گا آپ اس کو یہاں سے simply download کرو اور آپ نے اس کو import کیسے کرنا ہے میں آپ کو آپ کے پاس font بڑھا کر download میں اور یہاں آپ کا font بے باس اور آپ نے اس میں کلک کرنا ہے add to dictionary آپ کے پاس font آجائے گا ok and pixel lab is ابھی میں اس کی تھوڑی سی spacing میں اس کی کم کرتا ہوں ٹھیک ہے مطلب spacing دیکھیں یہ میں اس کی spacing تھوڑی سی کم کرتا ہوں let's say minus 2 will be enough and ابھی میں اس کی duplicate لے لوں گا ٹھیک ہے copy and میں اس کو بھی change کرتا ہوں pixel lab is king ok ابھی میں اس کا size بڑھا کرتا ہوں like this اتنا اتنا کرنے کے بعد ابھی میں اس کو کیا کرتا ہوں میں اس کو بھی تھوڑا سا glow دیتا ہوں آپ نے king والی لیئر پر آپ نے click کرنا ہے color یہاں سے آپ نے آنا ہے and اس بار آپ نے color دینا ہے کچھ yellow type کا یہ color بھی آپ دے سکتے ہو this is perfect ٹھیک ہے ٹھیک and ابھی ہم نے جانا ہے اس کو ہم نے blur دینا ہے ٹھیک ہے اس کی جو مطلب ہم نے اس کو glow دینا ہے آپ نے click کرنا ہے shadow پہ click and اس بار ہم نے color select کرنا ہے اپنا like this orange yeah آپ یہ لے لو and enable outer glow blur radius آپ بڑھا دو opacity کو آپ تھوڑا سا کر دو ٹھیک ہے like this and let's say 45 yeah 45 will be enough ٹھیک ہے آپ زیادہ کرنا چاہو it's up to you for me i think this is enough ٹھیک ہے and اس پر layer کو آپ دیکھیں تو ابھی کیا ہو رہا ہے کہ مطلب جو king کا glow ہے وہ pixel lab جو لے اس کے اوپر آرہا رہا ہے ٹھیک ہے آپ نے ان دونوں کو select کر کے آپ دیکھ یہ والا button بناؤ گا اس پر آپ نے click کر na are you sure you want to merge the selected objects ok ٹھیک ہے and یہ آپ کے پاس ایک single layer میں آ چکا ہے and اب ہم اس کا size بڑھا کرتے ہیں and اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کی تھوڑی سی rotation کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ میں جانا ہے 30 rotate آپ اس پر click کرنا ہے and آپ x x کو sorry x x کو نہیں wait so d rotate اپنے y x کو تھوڑا سا اتنا لے جانا ٹھیک ہے 16 14 let 15 ٹھیک ہے and tick and اس کو اتنا کر کے ٹھیک and yeah تو تو یہاں تک یہ ہمارا تم یہاں پہ complete ہو چکا ہے ابھی ہم کیا کرتے ہیں کہ ابھی ہم اس کو export کرتے ہیں export کرنے کے لئے ہم نے کلک کرنا ہے and export image اپنے dimensions پہ کلک کرنا custom ہوگا ٹھیک ہے آپ نیچے آنا ultra and save to gallery ٹھیک ہے آپ کے پاس save ہو جگئے ابھی ہم جانا lightroom میں اور ابھی ہم نے سکر کرنے color grading ٹھیک ہے lightroom میں اپنی image کو import کرنے کے بعد آپ نے click کرنے presets پہ and میں آپ کو description میں اس کا preset آپ کو provide کر دوں گا آپ simply اپنے preset کو lightroom میں import کرنا ہے and اس پہ کلک کروں تو یہ سپورٹ as and tick تو اتنا کرنے کے بعد آپ کا thumbnail آپ کے پاس ready ہو چکا ہے یہ تھی آج کی ویڈیو اور آج کا ٹوٹوریل ای اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا content بھی ignore نہ ہو تو آپ میرے چینل کو subscribe کر سکتے ہو like کر سکتے ہو and آپ اپنا thumbnail بھی pixel lab کی و بناؤ instagram پر آپ اس کو post کرو مجھے tag کرو and میں آپ کو ریٹنگ دوں گا out of five let's see آپ پیگزل لائب کی و